موسیقی اسلام علیکم ہفتہ رفتہ دی اہم خبراندے تبصرے اور تیزیان دے پروگرام کرنٹی فیر ٹائم دنال پاکستان ٹیلیویزن ملتان سینٹر تو سجاد کھوکر تواری خدمت اچھا حاضرے این پروگرام میں چاپا پچھلے ہفتہ دی اہم خبراندے تبصرے اور تیزیان دے پیش کرنے ہیں تبصرے اور تیزیان پیش کرنے واسے سرنال مجود ہوند ملک دے ناموار اور سینئر صحافی سہبار آج بھی حسب مامول سرنال مجود ڈاکٹر امجید بخاری صاحب آپ دا بہت بہت شکریہ مہربانی تشریف گھنکی آئے وے جی آئے وے جی آئے وے شاکت شواکت صاحب تھوڑا بھی بہت شکریہ آندے وے سارا مان ودھیندے وے اور بڑے خوبصورت گفتگو سارے دیکھانے تک پوچھے تھوڑا بھی بہت شکریہ بہت مہربانی ناظرین اے پچھلے ہفتے دی جیڑی اہم خبریں چونے چھکتا پورے ملک دے ویچ جیڑی بارشندہ سلسلہ ہے او جاری ہے اور سلاب فلوڈ جیڑے مختلف علاقے خاص طورت سعود پنجاب دے کو جیڑا کیا چھے رود کوئی ہیں دا سلاب اور پھر بارشندہ پانی اور اتھا مشکلات اور مسائل کیا ہیں اندھے ہوتے آج آپاں گال محال کرے سوں چودری پرویز الہی وزیر اعلی پنجاب بن چکے ہیں انہا والے نال بھی گال محال تیسی آئی دے پروگرامیج اور پی ٹی آئی دا ممنوع فنڈنگ کیس جیڑے ہیں اندھے ہوتے شور شرابے دی جیڑی صورتحال ہے اندھے ہوتے گال محال تیسی اور نال جو ڈیلیشل کمیشن اجلاس دا جیڑی تناز ہے اندھے ہوتے بھی آپاں آئی دے پروگرامیج گال محال کرے سوں بخاری صرف سبت پہلے گال کر گئنے ہیں بارشاندہ صورتحالی چیک نماز پہلے جیڑا ہے بارشاندہ وہ شروع ہو چکے ہے ملک بھارچ اور اگر آپ ہم سیب کو فوکس کرنے ہوتے ہیں اندھے رغازی خاندے مختلف علاقے جیڑے ہیں اندھے سلاب دیزاد دیچن رودگوہیاں دا پانی ہوئی اور بارشاندہ پانی ہوئی کیا صورتحالے اوورال جی بہن شکریہ جولائی گزرے جولائی جیڑی بارشاندہ ہیں وہ تقریباً تریسو فیصد زیادہ ہیں ساڑھی صرف ملتان دی دوستو ستر فیصد زیادہ بارش تھے یہ جیڑی معمول دی بارشاندہ جولائی دے مہینے جن دفعہ دوستو ستر فیصد زیادہ آئی انہا مطلب ہے کہ بارشاندہ بہن زیادہ سینے پر جولائی اگر سپٹیمبر تک کسا ہی کو مونسوندہ سیزن شمار کرنے ہیں جیڑے بارشاندہ ہیں انہا مطلب ہے کہ حالی دو مہینے ڈیڑھ مہینے دا کم از کم موجود ہے جنے بارشاندہ امکان تھی سکتے ہیں بارشاندہ مامول کل زیادہ اگووی تھی سکتے ہیں انہاں انہاں اثرات کیا تھے انہاں ساڑھی کلو تھوڑا جا عرصہ پہلے پیچھو چلے وجہوں تو پانی دی شدید کمی آئی پریشان آسے کہ جی پانی کہیں نہیں انہاں پانی دوہاں سورتا ہے دستیاب ہے اتوی ورسطہ پہ اللہ تعالی رحمتی صورت اور تلے ساگڑی ج� بارشاندہ مزید بھی تھی سن منسوندہ سیزن ہے اندنال فصلہ ہوتے بھی اثرات مرتب تھی سن جانور ہوتے بھی اور انسانہ ہوتے بھی اثرات مرتب تھی سن جیڑے بلے تلے پانی ہوئے وال اتو اگر بارش وسے تے جیڑے کچھے گھر اٹھائے پونے انہاں رکھ دے کیونکہ وہ بالکل ہی کمزور تھی ورن انہاں دا بچنا مشکل تھی میں دے وہ ایمیں ہی تھے کہ ساڑے جیڑے دریائے سندھ دوہاں کنارے تے آباد جیڑے بستی انہاں بہن سارے گھر ڈھے چکے ہیں اور لوگ آپ نے جانورہ تو محروم تھے ہیں بے گھر تھے ہیں اور جانی نقصان بھی تھے یہ میں بلوشتان جیڑی صورتحالے اندیچ بھی ڈیڑھ سو تو زائد امواد تھی چکے ہیں اور کافی سارا نقصان تھی گئے اتھا بھی نا اور بہن سارے پنجھ آزار افراد جڑائے بے گھر تھی چکے ہیں یہ ٹائم تک نا اور بڑی بہن سارے گاؤں سفیہ ستی تو مٹے گئے ہیں ہون ایک ایک حال ہے کیا سلڑ دی دریائے سندھ کو اگر لٹھا ہو جائے تو دریائے سندھ ایم موسم ایچ ترہی ساڑے ترہی لکھ کیوسک دی آمد ہون دی یہ پانی دی بلکل ہی مٹر ہے روٹین مٹر ہے اتنا پانی آن دے اگر ایسا تربیلہ توں در پیلہ ڈیم جڑا ہے وہ دریائے سندھ ہوتے واقعے اگر اتھا دیکھوں تو اتھا تقریبا پانج لکھ کیوسک جڑا ہے وہ ایسا ہائی فلڈ شمار کرنے لیکن معمول دا فلڈ ہون دے وہ ایسا زیادہ پریشان نہیں تھی دے اگر بھی جڑی ساڑی کپیسٹی ہے جڑے بیراجے زن پر سب تو پہلا ہے جناب بیراج ہے جی کو کالا بیراج ایسا آہدیں جناب بیراج ہے جی ساڑے کل تقریبا اتنی کپیسٹی ہے چار چار ایک لکھ پانچ لکھ تک کوئی پریشانی ہے لیکن نہیں اندھے بعد جڑا ہے چشمہ بیراج ہے اتھا ہی ایسا پانچ لکھ کیوسک کو جڑا ہے وہ پرواہ نہیں کریں دے اندھے بعد تونسہ ہے کوٹری ہے گدو ہے سکھر ہے اتھا س ہائی فلڈ جڑا ہے تقریبا ست لکھ کیوسک ہوں دے ہائی فلڈ ست لکھ کیوسک مین کے ایسا ست لکھ کیوسک اتھو گزرا گئنے گزرا گئنے گزرا گئنے گزرا گئنے بلکل ٹھیک نا جی اچھا ہون جڑی اتھا پانی ہے وہ تقریبا ترہ ساڑے ترہ لکھ کیوسکے گئے بلکہ ٹھیک ہے اے بھی میں تو کوئی آہ تربیلہ دی رسنا پیا اگو جڑا ہے آہ گھٹوی تھی ویندے دھائی لکھ ترہ لکھ دے لکھ بگ خائر ہوئے نا ہون اے فلڈ جڑی سٹویشن خراب تھی نی پی اون دی وجہ کیا ہے ہکتا او دریائے سندے جڑا پانی آن دا پہ تربیلہ تو ترہ لکھ کیوسک دا اخراج ہے سوا ترہ لکھ کیوسک دا او آن دا پہ اوجہ زیادہ جڑے خرابی تھا یہ او ساڑے کلو ہک دریائے کابل جڑا ہے او آن دے این پاسو نا افغانستان آلے پاسو انٹر تھی دے والا پاکستان دے اندر جڑا ہے او کافی سارے ایری ایچ باندے او دریائے کابل جڑا ہے او سوا لکھ کیوسک ہائی فلڈ تھی ویندے اچھا اے ہائی فلڈ یا لو فلڈ یا میڈیوم فلڈ اے میں ناظرین واستے بھی رسارے ہوا کہ اے نہیں ہے کہ سن اے کے تائین کر گن دے ہو کہ بھی وڈے درجہ سلاب ہے درمیانے درجہ سلاب ہے اے ہر جگہ دی ایک کپیسٹی ہے اندھے اصاب نلسان اے مقرر کرنے ہیں کہ بھی این دریائے اچھے اے ہائی فلڈ ہے وڈے درجہ سلاب ہے درمیانے درجہ سلاب ہے ا درمیانے 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 درمیان اے دریائے سن دے بیلٹان دی تب آئیے دو جا اے ہے کہ جیڑی روڈ کوئی بارشان تین بہت زیادہ ساڑے ایتھاں کوئی سلمان دا ایریا ہے جڑا سارا روڈ کوئی اندر شروع تین دے اور بلوشتان تک میں دا پہ سارا علاقہ ایسا ہے روڈ کوئی ان میں سمجھ گی نو برساتی نالیں برساتی اور نالیں کچھ کنال ہے دیرہ غازی خان تو سارا پانی جڑا ہے وہ آن دے اور تیز بارشاتی نالیں اور بڑی سپیڈ نال پانی آن دے ان دے رستے جڑی بھی شائع آوے وہاں کے گن میں دے بہا میں کوئی وحکر لے بہا میں کوئی آبادی ہے جڑی ہے ہوندہ ہی میں چاند گھنٹے آن دے سلاب ہے لیکن وہ جو بھی رستے چاہتے ہیں تباہی زیادہ مچے تھے ان دے نال تباہی بہت زیادہ مچی ہے بلوشتان ہے چوئی یہ صورتحال تھے بارشان دے نال جڑی فلڈنگ تھا یہ اتھا کوئی پراپر اے وڑے دریاں نہیں ہیں لیکن بارشان دے نال جڑی تباہی تھا یہ سلابی صورت تختیار کر کے دیئے انہوں نے یہ سارا نقصان تھے ہن تھوڑا چناب دی بھی گال کر گی چناب راوی اور ستر جڑا چناب دے یہ صورتحال ہے کہ وہ لولک کیوسک پانی جڑا ہے انہوں نے چھوڑے بھارت نے پہلے ہونے طلاح ہے کہ ترے لک کیوسک بھی آنا پہ جی ہے وہ لولک کیوسک پانی جڑا ہے ساڑے بیشتر دریاں بھارت تو انٹر تھینن چناب ساڑا ستا پیا ہوندہ یہ تو چناب ذہنے رکھا ہے کہ ساڑے چناب ملتان دے قریب اٹھ لک کیوسک پانی گزارے بلکل گزرے اٹھ لک کیوسک پانی گزرے ہون لولک کیوسک پانی آئے جڑا پہلے مرالہ آنشی خان کی آسی قادراباد آسی وال تریمو تے آسی وال پانچ لک تک پہنچی اچھا جڑا دو لک کیوسک آن دے وہ گھڑتے گھڑتے جڑا ہے وہ تقریباً ہک لک کیوسک دے آن دے مرالہ تک چاہید دو لک ہوئے خان کی قادراباد اور وال ساڑے علاقے تک آن دے ہک لک کیوسک رہے اور ایمیں ہی تھے لیکن ساہیے دیکھو کہ ہک لک کیوسک نالوی ساڑے ایتھا تبائی تھی انہی وجہ کیا ہے انہی وجہ یہ ہے کہ دریائی پانچ لک کیوسک بھی آسکتے چھ لک کیوسک بھی آسکتے پانچ لک کیوسک بھی آسکتے دریائی زمینوں دیوتے کبزے کر کے بیٹھے ہیں گھر بنا کر بیٹھے ہیں چار سال دریائی پانچ نہیں آتا اچھاں اتھاں آباد تھی بستیاں بڑھویں دائیں شوکر شوکر شواک سب اے فلیڈنگ ہر سال اس سیزنج اس موسمیں چانتہ تو یہ دفعہ تھوڑا جا ڈیفرنٹ معاملہ ہے کیا اندھی بہتری واسطے یا سسٹم کو بہتر کرن واسطے حکومتی سطح تے جڑے اقدامات کیتے ہوئے دیں وہ ٹھوس اور مضبوط نہیں ہوں دے کیا جڑے ساڑے متعلقہ محکمیں اتھا فلاڈ دے باندھ لیں دیں وہ اتنے کچھے ہوں دیں کہ ہونے میں ایک اپنا خبر سونڈ ورشیر کریں دے پیابے کہ اے میں پانی آیا ہے تو بس باہی گیا کہ اے طرح اندھی جڑے معاملات ہیں اے کوکی میں بہتر کر سکتے ہیں اچھا بہتر تھا ہونے سجیشنز تھا بہتری دیاں تنقید دیاں ہی بہتر دنیا دیکھ اس قسم دے جتنے بھی سورسز ان وارٹر دے نا انہا کو مینیج کی تاگی ہے مینکائنڈ واستے بندیاں واستے انہا دی پروپرٹی بچاؤنا واستے انہا دی فصلہ بتاؤنا تو انہا دی جان و مال بچاؤنا سادہ اولٹ اے معاملہ سادہ اولٹ معاملہ ہے کہ اساں اے پلیننگ ہی نہیں کریں دے کہ اساں کئی کو بچا منا ہے ہم اساں اے پلیننگ کریں دے کہ بس ایتھو کر کے اگو چلا مجھے اگو والا ذمہ دار ہوسی اگلی اگلی ایف پی تو خیبر پختون خواہ تو اگر آنڈا پیئے تب وہ دھکیل لیندن کے پنجاب علیک رسن تے پنجاب بچاندہ پیئے تھا یہ پورا زور لارے سین کے جی ایساں اگو کڑ کے تے کوئی سین دیکھ پا دے ایساں بریو زمان تھی انہاں اے ایک منسیٹ ہے جڑا انتہائی خطرناک ہے اور حالے تک اندو تے ایساں کوئی بھی کنسنسز نہیں کر پائے ہم چناب راوی ریور سٹی ایساں بڑا آمان دا اعلان کر دیتا ہے لیکن ایساں اے اعلان کہنی کیتا کہ راوی دیچ کل نو اگر پانی انڈیا دیچ آن دے کیونکہ انڈیا دیچ پانی آمد دے بلکہ نولا کیوسک اطلاع ہے کہ راوی ایچ بھارت نے پانی چھوڑ دیتے اچھا پانی دی سپیڈ اتنی ہون دی ہے کیونکہ ظاہر نوچ آنی لگ دے نا لگ دے نا لگ دے نا لگ دے نا سر اے اچھا راوی ایچ تا پنجازار کیوسک بھی پانی جڑائے او وہوں ہیں وہوں ہیں او کیوں ہیں میں ترسے میں دیسے دے نا دیکھو انہا نے ریزر وائرز بنائیں انہا دریامہ دے سورس دیتے انڈیا نے انہا دا ریزر وائر بھر دے تا جڑا ایکسس پانی ہوں دے او باہر بجے دے او بھال ہوں دے چاندے دیفنیٹ آن دے کہیں سیزن ایچ پانی گھاٹا آن دے کہیں سیزن ایچ پانی بارچہ زیادہ ہوندی پر انڈیا دے چی بارچ زیادہ ہوندی پر گلوبل وارمنگ گے ویدر چینجز انہوں حساب نلی پانی زیادہ آن دے پیئے تے انہا انہیں کیا مطلب سارے جیتھا پلاننگ دے جڑے لوگ بیٹھے انہیں انجنیرز بیٹھے انہوں بیٹھے انہوں نے کہا نہیں پتا کہ ہوں نے ہم تو ساں او تا پلان کرنے پر جاندے جتا کو بہن زیادہ مال دی جڑی ہے نا اوہے لیکن تو ساں ایک کیوں نہیں پلان کرنے پر کہ او دریاء کو تو ساں اپنے انہیں ویچ ویدن مینز کیویں گھنکے آنے کہ اگر لو لکوی اگر پانی آوے تو نکل بنجا ساں دنیا دیکھو نا تو ساں پورا میں کہیں دا نا اس وستے نہیں کہن دا کہ آہ ساں مختلف ہیں ساں کو اپنے آپ کو کمپیری نہیں کرنا کا چیز دا کہیں دنیا چکے یہ ساں چکے کہ ایک دریاء جڑے پانچ پانچ چیشی ملکان دے چو لگ دا ہے سورس ہوندہ پیچو جڑے انہوں نے سورس کو بھی جڑے نا اور ریزرو کیتا ہے اور نال اگو جتاں دریاء ہر ملک نے او کو ویدن مینز کر کے بیشتر دریاء ہیں اس شہریں دے ویچو لنگن میں آبس کرنا پیانا لندن دے ویچو لنگن دے ویچو لنگن دے لندن دا سار چھوڑو سارا سار لندن علکیتہ مل دے پہ تو پہلے کر لیا بڑے جڑے شہر ان پہ انہوں نے ویچو دریاء ہے سر پورا یورپ میں یورپ پوری دی گال کرنا پیانا تو اڑا یورپ نے چھوڑ تو اڑا فوریسٹ فوریسٹ تے کئی ملک چھوڑا دے چھوڑا دریاء ہے اور انہوں دریاء دے چھوڑا انہوں نے جناب بقاعدہ ٹرانسپورٹیشن ہوندی انہوں نے بقاعدہ ایکسکرشن ہوندہ ہے پوری دنیا دے سارے کل ہے پانی ہے آندہ ہے سارا کچھ ہے دریاء دی جگہ بھی یہ معاملات پلیننگ دی کمی ہے پلیننگ نہیں سر سارے کل کمی کے لیش ہے دی نیت دی پلیننگ تو ہوندی ہے کیسا ہے کرنے پلیننگ تو اے وی ایک دریاء دا انہوں نے پچھلے دی انہوں نے اچھنا پورا سال ایک اتھاں کمپین چلے انہوں نے اوتریا علاقے ہیں دی مزفرگرد علاقے ہیں تھے تھوڑا جیہا سندھ انہوں نے علاقے ہیں کہ انہوں نے انڈس نے سندھ نے اوریین کی تھی ہے اور کٹا ہوئے ہیں اور اچھی خاصی ہزارہ ایک اٹھ زمین جڑی ہے وہ دریاء بورد ہوئی ہے انہوں نے ظاہر ایک ٹیکنالوجی ہے کہ دریاء نو تساں آپ نے روخے چرکن انہوں نے کیا چیزیں بڑھیں دے ہو چیزیں بڑھیں دے ہو چیزیں بڑھیں دے ہو تاکہ وٹر دا فلو جڑا ہے او گہرائی نہ کرے اور کٹا ہو نہ کرے ٹیکن او کیا نہیں انہوں نے جڑی گال تو سندھ اجی کی تھی ہے اپنا یہ پاس ہے آلی دیم آلی جڑی او دس اس ویری دینجرس آئی تیل یو کہ او ڈیم جڑا بڑھیں انہوں نے کوئی ٹیکنیکل ہونی ہوئی آڈٹ نہیں ہویا ہم جڑا اے کو سلمان دوتے بڑھیں اے ڈیم پتہ کیوں بڑھیں انہوں نے پانی دا سورس تک ہوئی نہیں لیکن جڑی ویلے جتھاں دور تک ہوئی ہے کوئی پورا ہیک سلسل ہے نا تو اندھے چو بارشاں جڑی لاندین تے او پانی جتھاں جمع ہو دے والو جتھاں چل دے اپنا رستہ بنا کے جن رود کوئی آ دے او آکے اتھانے تو انہوں نے اندھی سورس دوتے او ڈیم بڑھیں کہ پچھوئے پانیوں دے جمع ہوئے اساں کو رکھ لوں تے والبا دے ایریگیشن واستے تے لوگان دے باقی چیزیں واستے کام ماؤے ٹھیک ہے نا او ڈیم حالے تک مطلب گورنمنٹ تظاہر ہے کوئی سیاسی طور تے اتنا مستحقم کہنے پنجاب بھی کہنے فاق بھی کہنے کہیں بندے نے اے نہیں آنکھا حالے تکر کہ بھئی اے ڈیم دی ترٹرن دی ریزن کیا ہے کیا اوورفلو ہوئے کیا مطلب پانی دا ریلہ اتنا تیز آیا ہے یا او ایڈا کوئی ڈیزائن دا غلط آئی کیا بلکل چواگی سیمیلرلی بلوچستان دے چاہی ہے ہم سیمیلر کہ رودکائی تو تھا چل دیا ہرشہ چل دیا تھا کوئی ایسا گال کہنے ٹھیک ہے معمول تو زیادہ بارشہ ہوں یہ نہیں دے کیوں کوئی شاکہ نہیں لیکن یہ کوئی آج تنی ہوں دی پہنی ہے نا ڈاپندرہ وی سال تو پچھو بخاری صاحب دے کولا صاحب چیخ دے پہ گلوبل وارمنگ صرف گلوبل وارمنگ تے گلوبل ویادر چینجز دے نا کنا یہ تسنگی بلکل بلوچستان اچھے ست ڈیم تقریباً تباہ تھی گئیں اصل یہ ڈھوڑنا چاہیتا ہے کیوں ہوئیں بارشہ نے جیڑی شدت ہے نا وہ بہت زیادہ ہے اور ایک گال شکر صاحب دے صحیح ہے کہ جب تک ایسا پلان میں تو ایک گال اسا ہوں ساڑے ناظرین انہوں نے سمجھانا ماہ سے بھی ہے کہ اصل یہ ڈیم ہیں نا یہ بہت چھوٹے چھوٹے ڈیم ہیں چشمہ دے جھیلے دوسرا اگر کڑی اتفاق تھی بہت بڑی بڑی جھیل ہے بہت بڑی جھیل ہے لیکن اتنی بڑی جھیل ہے ساری ہونہ این ٹائم ہو فل ہے ساڑے کل جیڑی ایسا اتھا سٹوریج کیتی ہے دہ آزار اکڑ فٹ پانی سٹوریج کیتا ہے لیکن جیڑی ساڑے کل تربیرہ اور منگلہ دی جیڑی سٹوریج ہے وہ تقریباً پجار لکھے اکڑ فٹ بلکو ٹھیک شوکر شواق صاحب چوتری پرویز علیہ صاحب وزیراعظہ منتخب تھی کہ ان ذمہ داریاں انہاں نے سنبھال کی دین حلف چاوئی گئے گئے شوکر شواق صاحب کیا اے ہون کوئی نظر آنڈا بھی ہے کہ پنجابی کومہ سٹیبل ہوندی بھی ہے یا ایجنٹ بھی کوئی خدشات موجود ہیں دیکھو گالے ہیں کہ اگر تو ماضی کچھ آ کر دیکھو تو خدشات ہمیشہ رہاں دے سیاست دے پاکستانی کیا پوری دنیا دی سیاست دے معاملات چل دے رہاں ہیں کیونکہ جی تھا ڈیموکریسی ہو تھی اس نے کچھ نہ کچھ ہوندہ رہا سی ہو جی ہے فکس کہنا اسی معاملہ لیکن میرے حساب دے چاہے ہے کہ اگر اس ویلے جیڑے حالات ان سارے معاشی اون حالات دے وچ انہا کو وال چاہی دے میں دوبارہ ریپیٹڈ لیا دا پیاں کہ بھومیں اپوزیشن ہے بھومیں اتحاد ہے بھومیں گورنمنٹ ہے چن انہا کو ہون کم از کم اس ویلے ایک ٹیبل دوتے بھوم رہا پیج جتے تو مافی جانے آئی نہیں سکتے ایک ٹیبل دوتے تو بہے بھنے کہ ان دوتے کریں کہ ٹھیک ہے پجاب گورنمنٹ بھی چلے کوئی کہنی ہے گاڈا ووٹ انہاں دے زیادہ انہاں رائٹ ہے اگر کوئی ایک ووٹ بھی زیادہ ہے وہ کوئی رائٹ ہے جو بہے کے اپنی حکومت کریں خیبر پک تو انت خاندہ بچ بھی کریں سندھ بھی کریں نو دیچ کریں لیکن کم از کم حکومت اپنی حکومت واسطے بھی کوئی رلیف تک کریں نا اور سب تو والی جڑی میری خواہش ہے میں مطلب نو دیچ میں سیجیشن بھی نہیں دے سکتا میری خواہش ہے کہ اس وقت انہاں جڑا ایج ملے تحریک انصاف نو اور نال مسلم لیگ کافکور پریوز علائی صاحب جڑن او بڑن چیف نیسٹر تا انہاں کو ہونے او جڑی پلٹیکل بلیک میلنگ ہے اندیچ نہیں آمنا چاہی دا مختصر کابینہ رکھنی چاہی دیئے اور اس مختصر کابینہ دے نال انہاں کو ڈیلیور کرنا چاہی دا ہے نہ کہ اے اپنے بندے ایسے رکھے پیلوان جڑن او اتارے انتحق نوجد ہوتے لفظی جنگ جڑی ہے او شروع کر کے تے مزید دیکھو ایک میں تا کوئی گال لساں لفظی جنگ جڑی ہے آن دے پیاسے تاں بھی یہ گال کی تھی کہ جلتو سٹیٹمنٹ کہیں چیز دے بارچ دین دے ہو مینز تساں گامنٹ دے بندے ہو اگر تساں ایکس پرائم منسٹر ہو ایکس منسٹر ہو ایمن ٹھیک ہے نا اور فائنانس دا وال تساں داخلہ دا تساں گال کرے سو اجتو تاری عوام شہطہ تے نا یقین کرے دنیا تا یقین کرے ستی کہ تو اڑا منسٹر جڑا ایکس منسٹر جڑا نا ہے بیان لیندہ پیاسے اور یہ سارا سارا کام ہوندہ پیاسے کہ بجائے اساں ہوں کہ نئی ساری چیزیں بہتری وزتی اساں کوشش کرنے پہ اساں انوازہ نے یہ کود مریندہ پیاسے اچھا اگر جھوٹ بلیندہ پیاسے تاں کم از کم تساں پبلک کلی انٹرنیشنل پریس سیکھتا نہ آکھو تو اساں کہیں ٹیبل تو اسے بہ کے گال کرو کہ بھی تو اساں معاملات درست کہنی کریں دے پہ او اساں بہ کے اندہ کوئی کوئی ہیک ہیک تیجھلے نا ونڈو لبھینے ہے کوئی رستہ لبھینے ہے کہ اندھے چاہتاں اپنے آپنے درست کروں کیونکہ ریجنل معاملات حالے بھی میرے حساب دے چھے پاکستان دے کہیں پولیٹیشنوں ادراع کی کہنی کہیں کیا کہنی بخاری صاحب تو کوئی کیا لگ دے دیکھو سیاسی معاملات تا اپنی جگہ تا ہے اندھے جتا اے ریفٹ راسی جب تک نویں الیکشن نہیں تھی دے نویں منڈیٹ نال جڑی دی گورمنٹ آن دی ہے اندھے تا ہی اے عدم استحقام سیاسی عدم استحقام راسی لیکن اندھے سیاسی عدم استحقام تو ایک وڑا ایشو جڑا ہے وہ ساڑا معاشی عدم استحقام ہے اور اندھے بہن صورتحال خراب ہے جیڑا روپیہ دے دباؤ ہے مسلسل دباؤ ہے وہ اتنی شدید مہگائی دا سبب بڑھن دا پہ ہے اور ساکھو کہیں معاملے چی اگو نہیں بدھرنے دا پہ ہے بلکل نہیں اچھا اندھے اندھا وجہ اندھے وجہ ایک تا آئی ایم ایف کو جڑا ایک معایدہ ہائی اندھوں تے عمل درامت فوری توڑتے نا تھی اونا اور پیسے نا ملنا ایک اے وجہ اندھے جیڑا تجارتی خسارہ ہے اندھے مسلسل دیڑا ہے اضافہ تینا پہ ہے اور اسا اندھے وجہ کوئی پریشانی دے شکار ہے ایمپورٹ بل اور ایکسپورٹ بل دے ایک جڑا تفاوت ہے فرق ہے او ساکو مسائل دا سبب بڑھنے پہ ہے ساڑھے ملک تا دیوالیا پاندے مسئلے دا شکار ہے ساڑھے بہن سارے ادارے آلموسٹ دیوالیا تھی چکے ہیں مطلب اندھے ڈیکلئر کرنا باقی ہے اگر انہ کو نا ڈیکلئر کرو ٹھیک ہے انہوں نے طریقہ کارے ہے کہ بھی جڑا ادارہ بلکل ڈنبرنے قریب ہوندے تھوڑی امداد دے دیندی ہے دو چار مہینے کڑ گیا والو تھا یہ معاملہ آویندے ایکو ایکیڑا معاشی مسئلہ ہے ایکو ساکو امرجنسی دے توڑتے دیل کرنا پاس امرجنسی دے کرنا تمام سیاسی جمال دے شک اپنی سیاست کرن اندھو تے خدارہ کٹھے بے ہونن نہیں تے ملک دے حالات بڑے خراب ہیں پی ٹی آئی دا منصوبہ فنڈنگ کیس تشور شاکت شواکسا ساری دیتا بڑی واضح جی گالے کہ میں ہمیشہ گال کرنا دا اندھو تا میں نکتہ نظر تا میں رہے ہو میں دے رہے نا لیکن جڑا سادھا آئینہ دے کانون جڑا دے ممنوع جڑا فنڈنگ کیسے اندھو تیسلہ ہونڈا چاہی دے کوئی ہوئے اندھو ایدھر وی چاہے وہ تحریک انصاف ہے مسلم لیگ نون ہے کاف ہے میم ہے کچھ شہوی ہے کوئی لینا دینا کیا نہیں جمعیت علمہ کوئی بھی جماعت ہے اگر اس ملک دی پولیٹیکس دیچ کوئی فورنڈنگ ہون دیئے تا میں انہوں سمجھ دا کہ ون ہنڈڈ پرسنٹ کو روکنا چاہی دے اور ایکشن ہونڈا چاہی دے سر روکنا چاہی دے قانون دے مطابق روکنا چاہی دے وہ اس فرصتے کہ اگر تالے اتھاں باہر دے پیسے جڑیں وہ آکے تالے پولیٹیشنز نوں وہ کریسن ایکٹیویٹ کریسن تا والد تساں اپنا جڑھانا انٹرسٹ ووچ کہنا کریسو تساں اندھا انٹرسٹ ووچ کریسو جڑھانا توانوں فنڈ کریندہ پیئے سو میرا اندھو تے نکتہ نظر بلکل واضح ہے کہ کوئی مرضی طاقتور قانون تو زیادہ نہیں ہونا چاہی دا کوئی مرضی ہووے کوئی انسٹریشن ہووے کوئی اپنا فرد واحد ہووے کوئی پلیٹیکل پارٹی ہووے اب یہ دخار سب تاکو کیا لگ دے ممنوعہ فنڈ کے کیس جو ہوتے پی ٹی آئی دا جیلے شو رہی کیوں ہوئے کیا وجہ ہو سکتی دیکھو یہ تھا ٹھیک ہے کہ آئین اور قانون دے تحت جو بھی معاملات ہیں پہ انہوں کو نپٹاونا چاہی دے اور میرٹ ہوتے نپٹاونا چاہی دے کہیں کو بھی تخصیص نہیں ہووے کہ بھی این سیاسی جماعت کو اندے تو مبارک را دے نوں این کو یا کر دے نوں اندے چھ سزار ریڈی تھی بنے لیکن ایک گال بڑی واضح ہے اندہ فیصلہ آمنا چاہی دے لیکن این فیصلے دے بڑے دورس اثرات ہو سن مثال تو تو کہیں بھی سیاسی جماعت یا کہیں بھی سیاسی لیٹرشپ ہوتے اگر اندھی وجہ کو کوئی پابندی لگ دی ہے یا کوئی ایسے قدگنا لائیبنن تو توڑا کیا خوال ہے کہ اوہ سیاسی جماعت لیڑے ہیں اوہ خاموشی نور بیویسی مجھائی رہے ہیں ایک ایک جڑی این ریفٹ دی سیاسی ریفٹ لیڑی ہے اندھے مزید اضافہ تھی سی کیونکہ این ٹائم این جڑا فیصلہ ہے اوہ کو کوئی وی سیاسی جماعت یا ادارے ایک کو میرڈ ہوتے کہنا سمجھتے ہیں ملکہ ایک کو وی ایک سیاسی فیصلہ ہی سمجھا ہوئے سی این ٹائم ایک سیاسی جماعت مطالبہ کرنی بھی ہے کہ جی فوری طورتے پابندی لائی بن جائیں جی پابندی دیگال پابندی لائی بن جائیں جی اگر ایک سیاسی جماعت پابندی لگ بن جائیں جی اساں اس تحکام آلے پاسے گھنمانیوں انہا فیصلہ ضرور دوں اور ایسی گائیڈ لائن ضرور جاری کرنے بنے چاہیتے ہیں الیکشن کمیشن کو کہ جنرال آندہ واسطے اس سارے رستے رکھ بجن ماضی جیسا ہے کہیں بھی سیاسی جماعت نہیں پرواہ نہیں کی تھی پرواہ نہیں کی تھی اور اگر بہت ساری چیز مٹی پا پلی سیتا ہے چل دے رہی ہیں شوکل شفاق صاحب جنریشن کمیشن اجلاس جیڑا تنازے دی صورتحال نظر آن دے بھی ہے اکوکی میں دے دے پہا ہے اچھا اوہ تنازہ نہیں دراصل میں تاکو دے سام اصل اچھ بنا ریتا ہے بیندہ ہے جی میں ہونڈ فنڈنگ کیس ہے نا فورن فنڈنگ انہوں بھی تنازے دے چلیا کہ اس واسطے بیندے پہن کہ تساں اپنی جیڑی بیان بازی ہے جیڑی پہلے میں ذکر کی تھی ہے کہ تساں کہیں کو ایون ادارے کو قانونی جیڑے لیگل ان آئینی ادارے انہوں کو بھی ڈیفنسیو کر دے ہو تاکہ اتوارے بارے چھے گفت گفت کیونکہ ایک کمزوری یہ کمزور کی تا گیا آئین کو بھی کمزور کریں دے پہن اور قانون کو بھی سیمیلرلی سپریم کورٹ اے بیسیکلی میں سمجھتا ہوں کہ اے نارمل پریکٹس سے کہ اگر تساں دہا بندے اتھاں بیٹھن یا گیارہ ان یا بارہ ان تساں انہ دی جیڑی رائے اوہ مقدمیں اتھاں جیڑی ہو دیندے پہن ٹھیک ہے نا ہاں اگر کوئی رائے ذاتی طورتے دیندہ پیئے یا بائیسٹے تول تساں اتھاں ثابت کرو کہ فلاں بندہ بائیسٹ رائے دیندہ پیئے تول اگر تساں اتھاں ڈیموکریٹک ویڈ اچھ بیٹھے ہو اور اتھاں اس وقت سے بیٹھے ہو کہ ایک کمیشن بڑھایا ہے اور کمیشن ینامینسلی فیصلہ کرے سی متفق کا طور تے کہ فلاں بندہ جڑا ہے ہی ایز الیجیبل فور ججشپ ٹھیک ہے نا اچھا اندھے چکر ہے تو تو سامنکار لو جی اگر کوئی نہیں متفق تو بلکہ ایک کو پلیٹی سائز کرن دی لوڑ کوئی نہیں لوڑ کوئی نہیں اے انہیں نے پلیٹی سائز کیا سیشو نہیں بڑھاونا چاہیے نہیں میری ذرہ گزارش ذرہ دو حرفی سونڈ لے ہوئے کیا کیتا ہے پلیٹی سائز کو کہ جنہ کوئی ضرورت آئی کہ اے فیصلہ غلط آئے یا صحیح آئے تو جنہ کوئی او ضرورت آئی کہ اے سارے حق دے فیصلہ صحیح نہیں آئے اے ہے لاسٹ گال لیکن میں تو کوئی گال لے ساں کہ اے رویہ درست کوئی نہیں اور اگر تو ساں کوئی کمیشن کانسٹیٹوٹ کر دیتا ہے کانسٹیشنل وی دے ویچ اندھے انہوں فالو کر کے تے دین انہ کو اندھے مطابق کرنڈو گال نہیں جڑی ہیں نا جلد تو ساں آپس اچھ بیٹھے ہوندے ہو ایک ٹیبل دوتے اور کوئی چیز ڈیسائیڈ کرنڈے بیٹھے ہوندے ہو تا اندھے کئی ساری ہیں شیمیں ایسی ہوندی ہیں جڑی ہیں کوٹ کرنڈے کابل نہیں ہو دیا اور نہ کرنیے چاہیے باٹم لائن ہو دیئے کہ باٹم لائن ڈیسائیڈ تو ساں کیا کیتا ہے میں تاہی ایک بھی چیز بھی گزارش کرے تھا کہ ایون پروسیڈنگ جیتے تھی پروسیڈنگ جنہ تاری ہیں دیا کوٹ دیا وہ نہیں آمنی ہے چاہیے دیا کوٹ دا ڈیسائیڈ جڑا باٹم لائن ڈیسائیڈ ہے وہ آمنہ چاہیے دیا بلکل بہت بہت شکریہ شاکت شفاق صاحب بہت مہربانی جناب امجد بخاری صاحب تشریف گھنے اور بہتی مفید تفسرے اور تیزیے سارے دیکھنا دیکھ ناظرین تک مہنچائے ناظرین جشن ازادی دی تقریبات دی تیاری اور مختلف اداریاں دے زیرے تمام سکولان کال جان یونیورسٹری دے زیرے تمام تقریبات دا سلسلوی شروع ہو چکے پنجھتروہ جشن ازادی اس سال منایا ہے اور اس جشن ازادی دی موقت پورے ملک دے وچ جوش و خروش ساکھوں نظر آنا بھی ہے گزارش اتنی کرنی ہے اپنے وطن پیار اپنے وطن المحبت اور افائے اہد کرنا ہے ازم نو کرنا ہے اپنے پیارے پاکستان واسطے اپنے تائیں انفرادی طورتے کیا کر سکتے ہیں اجتماعی طورتے کرنا ہی کرنا ہے ساکھوں لیکن انفرادی طورتے میں اپنے پاکستان واسطے کیا کرنا پی یہ سوچنا ہے اور اپنے پاکستان واسطے پاکستان دے استقام واسطے پاکستان دے ترقی واسطے پاکستان دے خوشحالی واسطے اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہے سجاد کوکر کوئی جازت دیسو اگلے ہفتے والا ملاقات سی اللہ حافظ پاکستان زندہ باندھ